انگلنگ کے خلاف لارس ٹیس مارچ پہ دس وکٹے لینے والے پاکستانی لکسمنہ یاسر شاہ آئی سی سی کی ٹیس رانکنگ میں چوتھی سے پہلی پوزیشن پر آگئے ہیں یاسر شاہ نے لارس ٹیس میں مجبوری طور پر ایک سو اکتالیس رنجز دے کر دس وکٹے حاصل کی اور کئی ریکارڈز اپنے نام کیے مائن آس لیکسپینر نے تیرہ ٹیس ماچوں میں چھے آسی وکٹے حاصل کر رکھی ہیں جو اپنی جگہ ایک ریکارڈ ہے یاسر شاہ 20 سال میں پہلے پاکستانی بولر ہیں جو آئی سی کی رانکنگ میں سیرے فیرست آئے ہیں ان سے پہلے 1996 میں لیکسپینر اور پاکستان کے موجودہ بولنگ کوچ مشتاہ کے احمد آئی سی سی کی درجہ بندی میں پہلے نمبر پر آئے تھے اس کے علاوہ یاسر شاہ پچھلے 11 برس میں پہلے لیکسپینر ہیں جو درجہ بندی میں سب سے اوپر پہنچے ہیں ان سے پہلے آسٹریلیا کے شین وان 2005 میں اسی پوزیشن پر آئے تھے بولرز کی درجہ بندی میں بھارت کی روی چندن اشونت دوسری پوزیشن پر چلے گئے ہیں جبکہ انگلینڈ کی جیمز انڈریسن کی تیسری پوزیشن ہے آئی سی کی درجہ بندی میں یاسر شاہ کے علاوہ پاکستان کی راہ تلی 35 سے 32 جبکہ 6 سال بعد انٹرنیشنل ٹیسٹ کھیلنے والے محمد آل میں 93 پوزیشن پر آگئے ہیں بیٹنگ میں پاکستان کی کپتان مزباولہک اپنی سنچری کی بدولت دسویں سے نوی پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں جبکہ ایسر شفیق نے بھی دو درجہ ترقی کرتے ہوئے 33 سے 11 پوزیشن حاصل کی ہے سرفراہ زحمت بھی بلے بازوں میں ستر بھی پوزیشن پر آگئے ہیں